السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت ہم موجود ہیں اُتھل کی ہی ایک بستی ہے موچی محلے کے نام سے یہاں پر ہم موجود ہیں یہاں پر ایک صاحب ہمیں لے کر آیا ہے یہ ایک گھر ہے جو کہ حالیہ بارشوں میں حالیہ سیلاب میں شدید بری طرح سے متاثر ہوا ہے اور گھر کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہیں گھر کے مالک ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن جس طرح سے گھر متاثر ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر میرا خیال میں اب یہ دوبارہ ریپیرنگ کے بھی قابل نہیں ہے الا یہ کہ اس کو بلکل ہی توڑ کر نئے سرے سے تعمیر کیا جائے جو ان کی پکی تعمیر تھی اس کی حالت بھی انتہائی مخدوش ہو چکی ہے اس سے آپ جو ہے نا سیلاب کا جو ریلہ تھا اور جو پانی کا پریشر تھا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ایک بہت غریب فیملی ہے جو ان کا جو ہے نا سامان سارا بکھرا وہ پڑھا ہے دیواریں تقریباً تین طرف سے بلکل ڈھے چکی ہیں بلکہ جو چوتھی دیوار ہے وہ بھی ان کی ذاتی نہیں وہ کسی اور طرف سے وہ پردے لگا کر وہ آپ دکھا دیں وہ اس سے عمال کر رہے ہیں تو اس وقت جو ان کی کنڈیشن ہے وہ بہت ہی زیادہ بری ہے اور حالیہ سیلاب کی وجہ سے اس علاقے میں جب ہم آئے تو اور بھی چند ایسے ہمیں گھر دیکھنے کو ملے جو کہ بہت بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ بابا جی موجود ہے ان سے ہم جانیں گے کہ ان کی یہ کیا صورتحال ہے کیا کنڈیشن ہے اور ان سے مزید اس حوالے سے پوچھیں گے سلام علیکم بابا جی نام کیا آپ کا محمد حاشم محمد حاشم تو یہ حالیہ بارشوں میں نقصان ہوا ہے آپ کا تو خدا نہ خاصتا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا جی نہیں بچ گئے بچے مچے الحمدللہ اور کوئی ایسا مالی نقصان تو نہیں ہوا جی نہیں چلیں سامان الحمدللہ لیکن یہ ہے کہ بابا جی کچھ دیر بتا رہے تھے کہ سامان جو جمع پونجی ہے جو کچھ سامان ہے گھر کا وہ یہی کچھ ہے اس کے علاوہ کچھ ان کا کوئی خاص سامان موجود بھی نہیں تھا تو آپ خود اس کو ریپیرنگ کرنے کی اس وقت پوزیشن میں ہیں کیا سینہ جی نہیں کوئی ہمارے پاس مانی یعنی دولت نہیں آپ کرتے کیا ہیں میں ڈرائیور ڈرائیور ہیں تو بارشوں کے بعد سے آپ مطلب یہ گھر کی پریشانی اور میرا خیال میں آپ اپنے کام دھندے کی طرف بھی نہیں جا پا رہے ہوں گے جی نہیں تو یہ ہے اس گھرانے کی اس وقت جو کنڈیشن ہے ویسے آپ مطلب لوگوں سے کیا اپیل کریں گے چونکہ آپ کی جو صورتحال ہے وہ یقینا وہ دینے والے اللہ ہے حقیقت ہے ادھر بہت آتے جاتے چلے جاتے ہیں تسلید ہے کہ چلے جاتے ہیں جی اور اللہ خیر کرے بس بے شک کرنے والے اللہ تعالی ہی ہیں بابا جی کے آنکھوں میں اس وقت آنسو ہیں اور یقینا بہت ہی یہ دکھ کی گڑی ہے جو انسان کے دکھ درد ہوتے ہیں جب انسان بیان نہیں کر پاتا تو وہ آنکھوں کے رستوں سے نکلنے لگتے ہیں تو ہم جو یہاں پر ادارت الحرمین کی طرف سے یہاں پر ہم راشن لے کر آئے ہیں راشن کے ہماری ترتیب ہے اور انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ جتنا ہم سے تعاون ہو سکے لیکن چونکہ جو مزید جو کچھ ہیں ادارے ہیں جو اس طرف بیلہ کی طرف بلوچستان کی طرف سیلاب متاثرین کی طرف جو رخ کر رہے ہیں وہ یہاں پر ان سے آ کر ضرور ملیں اوٹھل میں موچی محلہ ہے اور بھائی کا نام محمد حاشم صاحب ہے موبائل نمبر اگر آپ کو یاد ہے تو موبائل نمبر بتا دیں تو یہ ان کا موبائل نمبر ہے اور آپ یہاں پر آ کر ان سے لازمی رابطہ کریں تو انشاءاللہ یہ ہے کہ چونکہ جو کنڈیشن ہیں وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چونکہ آپ بھی آ کر دیکھیں گے لیکن ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ جس طرح ایک دکھ ہمیں محسوس ہوا کہ لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں تسلیہ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں تو اللہ کرے کہ ان کا جو یہ مسئلہ ہے یہ پریشانی ہے جلد دور ہو انشاءاللہ ہم اداد الحرمین کی طرف سے حد تلوسہ کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں اور یہ تعاون اگرچہ ان کے دکھوں کا مداوہ اس سے نہیں ہو پائے گا تو انہیں مزید کی ضرورت ہے تو لہٰذا آپ حضرت سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اس طرف توجہ دیں بہت شکریہ